آپ کبھی دلی میں آئیں گے تو میں آپ کو ایک کپ چائے بھی نہیں پلا سکتا میں اوپن لے گھہ رہا ہوں اس لئے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ید میں جو کچھ جیت کر کے ہم آگے بھی لاتے ہیں لوگوں کی اداسینتہ لوگوں کا سونا کبھی کبھی یہ مایوس کرتا ہے ہم کو کہ ہم اس لڑائی کے لیے بھی آپ سے کچھ نہیں مانتے ہیں نہ کسی پہ احسان کرتے ہیں لیکن اس سنچار کرانتی کے دور میں آپ کے پاس تمام چیزوں کے لیے سمیں ہے لیکن آپ کے اور بھارت راشت کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرانے میں ہماری جان نکل گئی ہے لیکن آپ کو اس فیصلے کے بارے میں تک نہیں پتا اور اس فیصلے ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نے پچھلے بیس سال میں نہیں دیا وہ دے دیا فیصلہ اب ہم اس فیصلے کو جانے بھی اور جن جن تک پہنچائیں ہم پہ تھوڑا رحم کیجئے ہم پہ تھوڑا طرز کھائیے بھائی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اور شبدوں میں نہیں کہہ سکتا دو ہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ کے اندر جسٹس ارن مشراجی جسٹس امیتاب رائے صاحب اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے لیکن اس کی نائنٹی پرسنٹ لڑائی مجھے اور آپ کو لڑنی ہے فیصلہ یہ دیا ہے کہ وشنو شنکر جین نے کوٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ سر مائی لارڈ دیش کے اسٹیشن ہو بس اسٹینڈ ہو سڑک ہو ایکسپریس وے ہو جتنی بھی ساروجنک جگہ ہیں اس دیش میں ہر ساروجنک جگہ کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں مزاریں بنی ہوئی ہیں اور بے تہاشا بنی ہوئی ہیں سڑکوں کے بیچوں بیچ میں پیر بابا مر گئے ہیں کہیں اسٹیشن پہ مر گئے ہیں کہیں چھت پہ مر گئے ہیں یعنی فلائی اوور تک پہ بھی پیر بابا مرے ہیں یہ بھارت کے ساروجنک اور سرکاری زمین کے اوپر ایک جہاد چل رہا ہے تاکہ کوئی بھی ان کے خلاف نہ بول سکے سپریم کورٹ کے دونوں ججوں نے ہماری پیٹیشن کو سنا اور لمبی چوڑی بحث نہیں کی ہمارے سامرت کے اور ہماری جتنی طاقت تھی آپ سوچئے کہ ہم کنکن چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں مزار ہے وہاں مزار ہے اس کا ڈاکومنٹیشن کرنے میں ہم نے جتنی طاقت لگ سکتی تھی لگائی لیکن ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم دیش میں گھوم گھوم کے یہی کام کریں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ کیا کہا ہے انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا اس میں اب کوئی نیا انگل نہیں ہو سکتا دو ہزار اٹھارہ میں ماننی جج صاحب جسٹس ارون مشرا جی ماننی جج صاحب امیت عبرائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ راج سرکاریں پورے دیش میں اپنے اپنے اسٹیٹ میں جہاں بھی سرکاری زمین پر illegal structure بنے ہیں انہیں تتکال پربھاؤ سے demolish کریں اور اس کی report ہائی کورٹ میں جمع کریں یہ order سناتنیوں کو نہیں پتا یہ بھی کوئی جہادی آپ کو بتانے آئے گا آپ کو اپنے فائدے کی بھی چیز پتا نہیں ہے شترو کا بھی پتا نہیں ہے بھائی تو کیسے سمجھائیں گھر گھر جا کے سمجھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے میں نے ابھی حل دوانی کے اندر ایک مہم شروع کی اور آپ کے یہاں آنے سے پہلے کرناٹک میں بیدر میں رات کے ایک بجے صبح میں میں نے کہا اور آپ سے ونتی کرتا ہوں آپ اگر کہیں تو ہاتھ جوڑ تو میں ہاتھ بھی جوڑنے کو لیے تیار ہوں کہ پشپیندر کلشریسٹ کیونکہ وہی ایک چیز ویریفائیڈ ہے اور ویریفائیڈ نہیں ہے آپ اپنے شہر میں جائیں پکنک پہ جائیں آپ کو اتنی سیلفی لینے کی عادت ہے اچھی بات ہے جہاں بھی جائیں مزار آپ کو مزد آپ کو سڑک پہ کہیں نظر آئے کار برابر میں روکیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک سیلفی لیجئے گا آپ کی تصویر ہو اس مزار کی اس مزد کی جو ساروزنے کی ستھلوں پہ بنی ہوئی ہو اس کی سیلفی لے کر کے میرے فیس بک اکاؤنٹ پر پشپیند کلشریس ویریفائیڈ پر پوست اس لیے کر دیجئے کہ اسی کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کے ہم کو کوٹ میں جمع کرنا ہے اتنا آپ کریں گے تو یہ کم سے کم میں یہ مانتا ہوں بہت باتیں میں نے کہیں بہت آپ نے سنی پہلے بھی سن چکے بہت لمبی لڑائی ہے جو لڑائی ہمارے سامنے ہے جس میں ہم جیت گئے ہیں اس کو لاغو کرنے کے لیے کل ہماری سولہ جنوری کو پریاغ راج کوٹ میں ڈیٹھ ہے ہم سڑک پہ چلتے چلتے یہ بھی کر رہے ہیں اتنی تو کم سے کم آپ بھومکہ نبھا سکتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ یہ نبھا سکیں اور ان تمام سارے اکاؤنٹس چاہے وہ پشپین پلچس وی سپورٹ